بریکنگ خبر آپ تک پہنچانا چاہوں گا جی ٹوئنٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں صاف طور پر کلیر کر دوں کہ اس وقت جو ہے بڑا سٹیٹمنٹ ڈکل کے سامنے آیا ہے اے ڈی جی پی کا یعنی کہ ویجے کمار کا انہوں نے صاف طور پر جی ٹوئنٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی رسٹرکشنز آئید نہیں ہوں گی دورانے جی ٹوئنٹی اور اسی سب کے بیچ انہوں نے یہ بھی کہا جو رومرز یہ خبر پہ فیلا رہے ہیں کہ رسٹرکشنز ہوں گی ان پہ ایڈنٹیفائی کر کے ان پہ کڑی سے کڑی ایکشن لیا جائے گا یعنی کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے ایکشن لیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹوئنٹی کے حوالے سے جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں اسی سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ویجے کمار کی جانب سے صاف طور پر اس پہ واضح کیا گیا میڈیا سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ دورانے جی ٹوئنٹی جو کہ قریباً بائیس سے لے کے آ پچیس تک ہوگی ان پہ صاف طور پر سیکیورٹی مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی تھری ٹیئر جو ہے سیکیورٹی رکھی جائے گی جس میں باقاعدہ طور پر بی ایس ایف کی بات کی سی آر پی ایف کی بات کی پولیس محکمے کی بات کی اور اسی کے ساتھ ساتھ مارکوز کی بات کی اور اس پہ صاف طور پر یہ کہا کہ سیکیورٹی کو قریباً مضبوط کیا جائے گا اور سیکیورٹی سسٹم جو ہے قریباً مضبوط رکھا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ آپ ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں پہ جو کہ باقاعدہ طور پر یہ خبر فیلاتے ہیں کہ جی ٹوئنٹی کے دوران جو ہے رسٹرکشن زائد کی جائیں گی اور اس سے جو ہی ایڈنٹیفائی کیا جائے گا ان رومرز کو اور ان پہ قریباً سے قریباً ایکشن لیا جائے گا میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ انہوں نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس بات پہ نظر و ساز کیا جائے گا اور دورانے جی ٹوئنٹی کوئی بھی رسٹرکشن زائد نہیں ہوگی جس طریقے سے چل رہا ہے یعنی کہ جس طریقے سے نظام چل رہا ہے باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے چلے گا اور کافی طرح بچے یہ بھی سوچ رہے تھے یعنی کہ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید جو ہے جی ٹوئنٹی کے دوران رسٹکشن زائد ہوں جی ٹوئنٹی کے دوران جو ہے سکولز یا کالیج بند ہو یا پھر دکانے بند ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ جی ٹوئنٹی کے دوران کوئی بھی رسٹکشن زائد نہیں ہوں گی جس طریقے سے اس وقت ماحول چل رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے رکھا جائے گا ہاں اس میں سیکیورٹی ایرنجمنٹ جو ہے بکڑی سے کڑی کیے گئے ہیں سیکیورٹی سسٹم کو ٹائٹ رکھا گیا ہے اور تھری ٹیئر سسٹم جو ہے سیکیورٹی کا رکھا گیا ہے اور اسی سب کے بیچ ڈلے کی بات کرے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی بھی نافذ کی گئی ہے مارکوز جو تینات کیے جائیں گے مارکوز جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان پہ باقاعدہ طور پر نظر ساز کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جی ٹوئنٹی کے حوالے سے تیاریاں بھی بڑے اروج پر چل رہی ہیں اور تیاریوں کے ساتھ ساتھ سٹی کو سمارٹ سٹی باقاعدہ طور پر بنانے کی کوشش بھی جو ہے لگاتار چل رہی تھی اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کلیر کر دوں اور یہ خبر آپ تک پہنچا دوں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی جی ٹوئنٹی کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ ان جی ٹوئنٹی کے دوران رسٹرکشن زائد کی جائیں گی تو آپ پہ بھی جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی ہو سکتی ہے اور ایکشن لیا جا سکتا ہے تو لہٰذا کر کے کوئی بھی جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تک ہی التجا ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کی رومرز نہ فیلائیں کہ جی ٹوئنٹی دوران جو ہے باقاعدہ طور پر رسٹرکشن زائد کی جائیں گی ایسا بلکل نہیں ہے اور ایڈی جی پی کا بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے میڈیا سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی رسٹرکشن زائد نہیں ہوں گی اور جو اس طریقے کے رومرز فیل رہے ہیں کہ رسٹرکشن جو ہے آئید ہوں گی ان پر کاروائی بھی جو ہے کی جائے گی میں یہ بھی کہوں گا کہ جی ٹوئنٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ٹوئنٹی جو ہے بائیس سے لے کے قریباً پچیس تک لہے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا ماحول صاف طور پر سموتلی چلے گا سیکیورٹی ایرنجمنٹس بڑے پائیمانے پر جو ہے ٹائٹ کیے گئے ہیں اور کڑی کڑی جو ہے نظر رکھی جائے گی چپے چپے پر جو ہے نظر رکھی جائے گی اب آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے پہلی بار جو ہے جی ٹوئنٹی کشمیر میں ہونے جا رہا ہے اور بیس ملکوں کے جو ہے یہاں پہ آئیں گے اور بیس ملکوں کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور واقعیدہ طور پر جائزہ لیں گے حالات کا اور سٹی کا بھی جائزہ لیں گے تو اس وقت کا بڑا بیان ایڈی جی پی کشمیر کا ویجے کمار کا کہ کوئی بھی رسٹرکشن زائد نہیں ہوں گی اور اسی کے ساتھ چاہت یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس طریقے خبر فیلانی کی کوشش کرے گا ان پہ کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی دیکھتے ہیں یہ ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ